السلام علیکم آج میں آپ کو جم سٹونز ان کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا ہمارے پاس یہ تمام قسم کے سٹونز موجود ہوتے ہیں لاہور میں دکان ہے ہماری منصورہ ملتان چونگی ملتان روڑ لاہور مظہری مارکی بسم اللہ نام دکان کا اب میں آپ کو باری باری جو مارپس جو ہیں جم سٹونز ان کی لیٹیل بتا دوں گا ان کا وزن اور یہ کیسے کیسے ہیں کیا کا چیز ہے یہ سب سے پہلے آ گیا زہر مورا یہ ہے زہر مورا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپچتر پہ اپی کیرٹ کے حساب سے امسل کرتے ہیں اور اس میں ایک امس کم جو ہے بیس کیرٹ کے ملتا ہے یہ پندرہ سوگا ایک پیس بنتا ہے اس کے بعد مرجان کورل کہتے ہیں اس کو مرجان بھی کہتے ہیں اردو میں یہ دیکھ لیں اس میں سراخ بھی ہوتے ہیں کہ یہ اوپر سے صاف ہے تو یہ کیپسول شیپ ہی زیادہ ہوتے ہیں اس میں کافی قسمیں ہوتی ہیں کافی ملکوں سے ہوتے ہیں یہ بھی تو یہ پانچ سو رپی کیرٹ ہے ہمارے پاس جو ہے مرجان یہ انڈیا کا ہے انڈیا کا مرجان ہے پانچ سو رپی کیرٹ ہے اس میں کم از کم دو کیرٹ سے لے کے پھر آگے داس بارہ کیرٹ تک مل سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے دورے نجف اس میں دوگ اس میں آتی ہیں ایک ہی آتا ہے تھوڑا سا بلار ہوتا ہے بلار یہ ایک سو پچیس روپی کیرٹ ہے اس میں کم از کم آٹھ کیرٹ کا پیس ملتا ہے ایک ہزار روپے کا اس کے بعد پھر اس میں اوپر جاتے جاتے ہیں جدرہ مرضی وزن لے لیزو دوسرا اس میں جو ہے وہ ہے کرسٹل بلکل پانی کی طرح شیپ میں ہوتا ہے یہ دو قسم کہتا ہے یہ اس کے بعد موہ نجف ہے موہ نجف میں یہ ہے کٹنگ والا اس میں کٹنگ ہوئی ہے مطلب یہ اس کی شیپ ذرا خوبصورت کی ہوئی کٹنگ کر کے یہ تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے یہ دو سو رپی کیرٹ ہے اس میں بھی کم اس کم آٹھ کیرٹ کا پیس ملے گا سوڑا سوڑا بنتا ہے اور بغیر کٹنگ کے اس میں بھی آٹھ کیرٹ سے شروع ہوتا ہے یہ ڈیڑھ سوڑی کیرٹ ہے یہ بارہ سوڑے کا پیس بنتا ہے اس میں میں نے تین سیمپل لکھے اس کے بعد آگیا ہمارے پاس لہسینیا لہسینیا آگیا یہ لہسینیا ہے اس کو تھوڑا سا ہے اگر لائٹ ماریں گے تو یہ شیئر نکالتا ہے اس میں بھارے پاس بھی لائٹ ریکٹ نہیں اگر اس کے لائٹ ماریں گے تو یہ شیئر نکال لے گا اسے جس طرح وہ کیرٹ آئی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا شیئر نکال رہا ہوتا ہے یہ ڈیٹھ سوڑ پہ فی کرٹ ہے اس میں کم از کم دس کرٹ کا ملتا ہے پندرہ سوڑ پہ گا اس کے بعد آگیا ہے زمرد زمرد ہے یہ اس میں مارپس دو شیپس پڑھی ہیں ایک ہے چورس شیپس چورس شیپ میں جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد یہ گول شیپ ہے یہ تین سو روپے فی کرٹ ہے اور اس میں کم از کم تین کرٹ سے لے کے پر جدہ ورزی بڑھا لے لیں آپ اس کے بعد آگیا ہے ہمارپس سنگے ستارہ یہ سنگ ستارہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ شیپ میں آتا ہے صرف یہ سات سو کا ایک پیس ہے نو کرٹ کے گریب ہوتا ہے اس کا وزن پھر آگئے ٹائگر یہ ٹائگر ہے اس کا بھی شیئر نکلتا اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا شیئر نکلے گا ٹائگر جو ہے یہ ساٹھ روپے کرٹ ہے اس میں کم از کم بارہ کرٹ گا ملے گا جو سات سو بیس بکا بندتا ہے کم از کم بیس اس کے بعد آگیا ہے پکھراج انڈیان پکھراج یہ وائٹ ہوتا ہے بالکل الکا آسا کسی کسی میں یہ یلو شیڈ ہوتا ہے تو یہ زیادہ وائٹ ہوتا ہے یہ اس میں جائنا پانچ کرٹ سے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس پانچ کرٹ سے لے کے پھر اوپر جتنا مرضی آپ لے سکتے ہیں اس شیئر میں بھی ہیں اس شیئر میں مل جاتا ہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگیا ہے پکھراج سیلون یہ ہے پکھراج سیلون یہ طرح سا کاسٹلی سٹون ہے سیلون کے پتھر جو نا وہ کافی مہنگی ہوتے ہیں یہ چھے سو روپے فی کرٹ ہے اس میں کمز کم تین کرٹ سے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس تین کرٹ سے لے کے پھر اوپر جاتا ہے جتنا مرضی کرٹ کام لے سکتے ہیں تین کرٹ کا جو ہے کمز کم اوٹھارہ سو روپے کا منتا ہے یہ چھے سو روپے فی کرٹ ریٹ ہے اس کا اس کا اس پر آگیا اوپل یہ بینککوک کا اوپل ہے اس شیب میں بھی آتا ہے گول شیب میں بھی آتا ہے پلیٹ شیب میں ہوتی زیادہ ہے اس کی یہ تھوڑا کمزور پتھر ہوتا ہے یہ برف کے پاہٹ سے نکلتا ہے یہ چار سو روپے فی کرٹ ہے اوپل جو ہے اور اس میں کمز کم تین کرٹ کا ملتا ہے بارہ سو روپے کا پھر یہ آتا ہے اسٹریلیون اوپل بلکل اس کو اندر بہت زیادہ لائٹ مانے نا ہلکا سے نشان نظر آئے گا جو چمک ہوتی ہے نا بلکل ہلکی سی کہیں نظر آئے گی یہ چھے سو روپے فی کرٹ ہے اور اس میں کمز کم تین کرٹ کا ملتا ہے اس اوپل پھر آپ لے سکتے ہیں یہ بھی کمزور ہوتا ہے بہت اس کے بعد فروزے پہ آجاتے ہیں یہ فروزہ ہے اس کے ریچے جڑ بھی بنی ہوئی ہے یہ فروزہ جو ہے انڈیا کا ہے یہ ایک سو بیس روپے فی کرٹ ہے اس میں کمز کم دس کرٹ کا ملتا ہے پتھر 1200 روپے فروزہ اس کے بعد یہ آجاتا ہے انڈیا ہوسینی فروزہ اس کو کہتے ہیں یہ اس کے نیچے بھی بنی ہوئی ہے اس کے نیچے لکل لگائی ہوتی تھوڑی چھنا اس کی مضبوطی کے لئے اسی قسم کا ہوتا پتھا ہے یہ ہے انڈیا ہوسینی فروزہ یہ کمز کم پندرہ کرٹ کا پیس ملتا ہے اور یہ ڈیٹھ سو روپے کرٹ ہے کمز کم بائیس سو پچاس میگا بنتا ہے یہ پیس یہ شہ روپے کرٹ ہوں پھر یہ آگیا ہے ایرانی فروزہ آتا یہ یہ دارہ گا یہ جڑڑ بنی ہے یہ ایرانی فروزہ ہے اس میں دارہ بھی کرٹ ہاتا اور یہ کمز کم जو ہے چار کرٹ سے شہ روعتا ہے ہزار پر کا بانتا ہے پھر اپر شہ روپ اس گھنئے تم mulheres کرٹ�یا ہے یہ ایرانی وستک asset سینی فروز ہے اس میں یہ کم از کم تین کرٹ سے شروع ہوتا ہے بارہ سوڈے کا کم از کم پیس بنتا ہے اس کے اوپر بجتن مرزی کرٹ کے لیے ستیں گے دکھیں یہ جڑے نیچے نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے بھی جڑے ہیں اوپر بھی ہے یہ شجری اس کو کہتے ہیں لیسے لیکن سینی فروز ہے اس پتہ آ گیا جی اکیق ہے اکیق ہے اکیق سلمانی ہے یہ تھوڑا بڑا سائز میں چالی سے پچاس کرٹ کا درمیان ان کا وزن ہوتا ہے یہ سات سو کا ایک پیس بنتا ہے اس میں دیکھیں یہ پنک شیڈ ہے اور اس میں یہ اورنج شیڈ ہے یہ بھی اکیق سلمانی ہے بڑا سائز ہے اس پر ہم آئیتے ہیں یکود کی طرف یہ بھی یکود ہے اناری یکود جو کہتے ہیں رو بھی کہتے ہیں انگلیش میں یہ انڈیان اناری یکود ہے یہ کٹنگ والا اس کو کٹنگ والا یکود ہے انڈیا کا ہوتا ہے یہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوا بھی یہ والا یہ سور پہ فی کرٹ ہے اس میں کم از کم پندرہ کرٹ کا پیس ملے گا آپ کو پندرہ سور پہ کا اس کے بعد یہ افریقن رو بھی ہے اناری یکود افریقن یہ اس شیب میں کٹنگ ہوئی ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار سور پہ فی کرٹ ہے اس میں تین کرٹ سے پیس شروع ہے تین کرٹ سے لے کے پھر آپ جاتا مرضی لے لیں یہ اس میں اس شیب میں کٹنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا پیس بھی پڑا ہوا ہے یہ چھوٹا پیس ہے اس کے بعد آگیا اناری یکود ایرانی اناری یکود ہے یہ پوٹا گھول شیب میں دیکھ رہے آپ اس کو بلکل اس رکھ ہوگا یہ ہے ساٹھ روپے فی کرٹ اس میں بیس کرٹ سے شروع ہوتا ہے وزن بیس کرٹ کم از کم ملتا ہے یہ بارہ سور پہ پہ پھر اس کے اوپر مرضی لے لیں اس کو یہ شیب بی امر پاس اس میں یہ شیب میں پڑی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اناری یکود ہی ہے ایرانی ناری یکود یہ چورس کٹنگ ہوئے ہیں یہ تھوڑا مہنگ ہو جاتا ہے ایڈیٹس روپے فی کرٹ بن جاتا ہے کٹنگ ہوئی ہے اس کی تو یہ بارہ کرٹ سے شروع ہوتا ہے بارہ کرٹ سے لے کے پر اوپر جانا پڑے گا کم از کم بارہ کرٹ کا پیس اٹھارہ سو کا بندتا ہے اس کے بعد آگیا اکیق دودیا یہ دودیا اکیق ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کو بیس کرٹ اس کا تقریب میں وزن ہوگا اور یہ سات سو اس کی قیمت ہے ایک بیس کی اس کے بعد آگیا اکیق انگوری اکیق ہے بلکل انگور کے دانے کی طرح آپ کو نظر ہے کھلکا سا یہ بھی بیس کرٹ اس کا وزن ہے دکھئی بن سات سو اس کی قیمت ہے اب آپ آ جائیں گے نیلم کی طرف نیلم یہ ہے نیلم بنگکوک یہ ڈیفیوز نیلم ہے بنگکوک کا ڈیفیوز نیلم یہ دیکھیں کیسا ڈارک ہے تھوڑا ڈارک شیپ ہوتی ہے ڈیفیوز بنگکوک نیلم یہ ذرا فائن کالٹی میں یہ پانچ سو روپے فی کیرٹ ہے اور اس میں کم از کم چار کیرٹ سے شروع تھا پیس چار کیرٹ سے لے کے پھر آگیا آپ جتنا مرضی بڑھا لے سکتے ہیں بیس کیرٹ تک پھر مل جاتا ہے یہ دو ہزار کا کم از کم پیس بنے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیلم سیلون کا یہ بلکل اسمانی لائٹ بلو کلر ہوگا ہے بلکل برائے نام بلو کلر ہوگا ہے اس میں تو یہ سیلون کا نیلم مہنگا ہوتا ہے یہ مرپس ہے ہلکا نشان ہے ان کے اندر داغی داغی پیس ہیں تو یہ مرپس یہی پال جاتا ہے اس میں پڑا ہوگا ہے کیونکہ یہ سا پیس بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ داغی پیس ہی آتے ہیں اس میں یہ تین پیس مرپس پڑے ہیں پانچ سر پہ فی کیرٹ ہے اس میں بھی کم از کم تین کیرٹ کا ملے گا بارہ سو روپے کا سوری پندنہ سو روپے کا تین کیرٹ ملے گا پانچ سر پہ فی کیرٹ اس کے بعد آگیا نیلم جمو یہ زیادہ اس شیپ میں آتا ہے اس کے شیڈ دیکھیں درہت رہو شیڈ بھی اس کا ہٹکی ہوتا ہے دارک ہوتا ہے بلکل بند ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں یہ تین سر پہ فی کیرٹ ہے اس میں کم از کم تین کیرٹ کا ملتا ہے بارہ سر پہ کا اس سے اوپر پھر شروع ہوتا ہے یہ آگیا نیلم انڈیان انڈیان نیلم یہ دارک ہے دو سر پہ فی کیرٹ ہوتا ہے اور یہ کم از کم پانچ کیرٹ کا ملتا ہے ہزار پہ کا اس کے بعد آگیا نیلم افریقن یہ چولس شیپ میں میں آپ کو دکھا رہا ہے اس میں گول شیپ بھی مل جاتی ہے یہ تین کیرٹ سے شروع ہوتا ہے تین کیرٹ سے لے گا پھر بارہ سر پہ کا ملتا ہے پھر آگیا اکیق سرخ یہ اکیق سرخ ہے یہ سات سو کا ایک پیس ہے یہ تقریبا اس کا وزن جانا ہے پندرہ کیرٹ کے قریب اس کا وزن ہے پھر اکیق سبز یہ دیکھیں کافی قسم کے پڑے ہیں ہمارے پاس یہ یہ لمبا ہے لانگ اس کو کہتے ہیں اکیق سبز لانگ میں آئی ہے پھر یہ چورس کٹنگ میں یہ گول کٹنگ میں یہ پلیٹ ہے یہ گول پلیٹ ہے یہ چورس پلیٹ ہے یہ عام جو اکیق پوٹا ہوتا ہے سبز رنگ کا یہ سب کی جو قیمت ہے سات سات سو رو پہ ہے کوئی بھی ان سے سات سو کا ایک پیس لے سکتے ہیں یہ پھر پلیٹ آجاتی ہے یہ اکیق کی پلیٹ ہے سبز رنگ کی یہ تھوڑی اس کی کٹنگ وغیرہ تھوڑی زیادہ مہنگی جاتی اس لئے یہ ہزار پہ کا ایک پیس ملتا ہے یہ پھر اکیق لونگ آجاتا ہے یہ سلیمانی یا اکیق ہوتا ہے مختلف اس میں شیڈی ہے Et پہ پیلا마ران شیڈ ہائے گا صدف رمڈگ ہے پیلا ان سے رونگ کے سات سPER پہ پیس میں destけれ случае ملتا ہے یہ سات سو کٹنگ ہے اس جن اسا سیدور کی پر اکیق سلیمانی اس میں بہتخار بھی بھی دیکھیں یہ دیکھیں اس میں س markنگ سپر پلیٹ آجاتا ہے اس پر اکیق تو دیکھیں ملتا ہے اس کے پھید اکیق یمنی میں چارس پلیٹ ہے 開م pous muy dark跟 dismin吗 اور یہ چھوٹا سا ہے یہ گول چارس پلیٹ ہے یہ دونوں پوٹے ہیں یہ نارمل سائز ہے یہ سمال سائز ہے یہ بھی سات تو اک پیس ملتا ہے اس پر اکیق نیلا جتا ہے اکیق نیلا جتا ہے دس بارہ کریٹ کا ہوگا اور یہ بڑا پندرہ کریٹ کا سائز ہے تو یہ بھی سات سو کا اک پیس ہے ایک ملف باتے سائز Brad. یہ زرد لنکقق ہے پلیٹ دنیاہ کئیک طرف دنیاہ ، سات سات سار Kadasa اس کے بعد مرپس ہے عقیق بلیک یہ عقیق بلیک ہے یہ دیکھیں آپ اس میں 20 کرٹ کا ہے تقریباً اس کا وزن ہے اس میں پلیٹ مل جاتی ہے گول پلیٹ ہے چورس پلیٹ ہے یہ بھی 700 اکیس یہ عقیق ہے برازیلی نقیقی اس سرخ ہوتا ہی سرخ شیڈ میں آتا ہی ہے برازیلی نقیق یہ ازار پر ایک پیس ہے سائز کا بڑھاتا ہے پھر یہ آجتا ہے بلڈ سٹال بلڈ ہلکا ساپا نظر آئے گا یہ بلڈ سٹال ہے بلڈ سٹال جو ہے یہ کم از کم ملتا ہے 20 کرٹ کا ہزار پر کا کم از کم پیس پڑھتا ہے یہ 50 روپے فی کرٹ ریٹ ہے 20 کرٹ سے شروع ہوتا ہے پھر آگے جاتا ہے مرزیاب لے سکتے تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی مارے پاس جتنے بھی سٹال ہے یہ جتنا چاہیں گے جب چاہیں گے مل سکتے آپ کو یہ دکان پر آکر پی لے سکتے ہیں آپ ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں تو یہ جیسے آپ کو آسانی ہو مزید ان کی ڈیٹیل چاہیے ہمارے سے رابطہ کرنا ہے تو ہمارے نمبر تصویر کے اوپر بھی دیئے ہیں میں ہر جگہ پر ہر ڈبے کے اندر نمبر بھی لکھے میں مختلف نمبر لکھے تاکہ آپ کو اسی بھی نمبر پر رابطہ کرسکیں میں نمبر ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں دوسرا نمبر ہے دوسرا نمبر ہے تیسرا نمبر ہے یہ ان میں سے کوئی بھی نمبر آپ رابطہ کرسکتے ہیں شکریہ